اس نے شہر کے ہر دروازے پر اپنے ہزار ہزار سواروں کا پہرہ لگا دیا اور گھوم پھر کر اپنی لشکرگاہ میں واپس آ گیا۔ خراج بصول کرنے والے سرداروں نے شہر سے واپس آ کر اس کی خوبصورتی کا کچھ اس طرح ذکر کیا کہ لشکر کا ہر سپاہی اسفہان دیکھنے اور وہاں کی رنگینیوں سے لطف اٹھانے کے لیے بیچین ہو گیا۔ جو سوار کسی ضرورت سے شہر بیجے جاتے وہ وہاں پہنچ کر لہو لاب میں مشغول ہو جاتے اور کام ختم کرنے کے بعد بھی وہاں دیر تک ٹھہرے رہتے۔ بعض لشکریوں نے شہر جانے کے بہانے تراشنا شروع کر دیئے۔ غرض یہ کہ اس رات شہر میں کئی ہزار تاتاری بازاروں میں گھوم رہے تھے یا قہوہ خانوں میں اتمنان سے بیٹھے خوشگپیاں کر رہے تھے۔ شام تک شہر میں بلکل امن و سکون تھا لیکن کچھ رات گزرتے ہی اسفہان پر جو بیٹھی اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دہلی میں نادر شاہ دررانی کے حکم سے جو قتل عام ہوا تھا کچھ اسی قسم کا واقعہ اسفہان میں بھی پیش آیا۔ کہتے ہیں اسفہان کے ایک قہوہ خانے کے سامنے علیکچ بابیان نامی ایک نوجوان نمودار ہوا۔ یہ ذات کا لوہار تھا لیکن بڑا نرر اور جوشیلہ تھا۔ وہ ایک انچی جگہ کھڑا ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا مسلمانوں اٹھو اور بے دین تاتاریوں کو ختم کر دو تمہارا مذہب خطرے میں ہے تمہارا دین تباہ ہو رہا ہے۔ تاتاریوں نے دروازوں پر پہرہ لگا دیا ہے ایمور تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر ختم کر دے گا تلوار بلند کرو اور قبل اس کے کہ تم قتل ہو جاؤ تم اپنے قتل کرنے والوں کا خاتمہ کر دو۔ تاتاریوں کی تعداد قلعے کے اندر بہت کم ہے تم ان پر آسانی کے ساتھ قابو پا سکتے ہو۔ علی کچ پابیان کے گرد لوگوں کا حجوم ہو گیا۔ ایرانیوں کو تاتاریوں سے پہلے ہی نفرت تھی۔ علی کچ کی تقریر نے لوگوں میں آگ لگا دی اور محلے محلے شور مچ گیا۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا۔ اٹھو مسلمانوں تمہارا دین خطرے میں ہے۔ مسلمان خوا کوئی بھی ہو کسی ذات برادری یا گروہ سے تعلق رکھتا ہو چاہے اس نے دینی فرائز کی کبھی پرواہ نہ کی ہو۔ لیکن دین و مذہب کے نام پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر انجام سے بے خبر ہو کر آگ و خون کی خولی کھیلنے سے دریغ نہیں کرتا۔ وہ ایرانی جو ذرا دیر پہلے ساغر بکف اگل غپاڑا مچا رہے تھے لمحوں میں مجاہد بن گئے۔ چنگو رباب کی آوازیں بند ہو گئیں اور شمشیر و سنہ کی جھنکار بلند ہوئی۔ ایران والوں نے بغیر سوچے سمجھے تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عشرت پسند ایرانی ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ان میں گبراہت پیدا ہو گئی اور ان کی دو دو چار چار کی ٹولیاں شہر میں گھومنے لگیں۔ ایرانی گرو در گرو ان پر ٹوٹ پڑے۔ تاتاریوں نے بھی تلواریں نکال لی مگر کہاں تک مقابلہ کرتے؟ وہ ایک ایک کل کے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ شہر کے سنجیدہ لوگوں کو علم ہوا تو وہ اسفہان کے انجام سے کام پھٹے۔ جلال تیموری کا انہیں علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نادان اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں اور تاتاری لشکر کو اطلاع ہوتے ہی شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اقل مند لوگ گھروں سے نکلے اور بپرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھانا شروع کیا لیکن نقار خانے میں توٹی کی آواز کان سنتا ہے؟ کسی نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ ان سے مایوس ہو کر بعض اسفہانیوں نے تاتاریوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور جب ان کا گھر گھیرا گیا تو وہ بلوائیوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے لیکن خونریزی ایک بار شروع ہو جائے تو پھر اس کا روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تاتاریوں نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی اسفہانیوں کو اس کا پہلے سے خیال تھا انہوں نے بلوائی شروع ہوتے ہی ان تاتاریوں پر حملہ کر دیا جنہیں تیمور نے شہر کے دروازوں پر متعین کیا تھا وہاں تمام رات دست بدست لڑائی ہوتی رہی شہر کے اندر آنے والے تقریباً تمام تاتاری تحت دیکھ کر دیے گئے اسفہانیوں نے دروازے کے تاتاریوں کو بھی قتل کر کے شہر کے دروازے بند کر لئے اس طرح تقریباً تین ہزار بے گناہ تاتاری مح ایک بے وقوف لوہار کی آواز پر قتل کر دیے گئے صرف وہ چند تاتاری بچ گئے جنہیں شہر کے شروع فانے اپنے گھروں میں پناہ دی تھی تیمور کی لشکرگاہ اسفہان کے مضافات میں تھی اس بلوے کی خبر رات میں تیمور تک نہ پہنچ سکی کچھ تاتاری شہر سے بچ کر لشکرگاہ میں پہنچ گئے تھے لیکن یہ وہ لشکری تھے جو بغیر اجازت اسفہان کی سیر کو گئے تھے انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے تیمور کو اصل حالات سے آگاہ کیا تو پ کاموشی اختیار کر لی یہ بات چھپنے والی کب تھی صبح ہوتے ہی تیمور کو اس کی خبر مل گئی تیمور کو جس قدر جلال آیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے ایک طرف تین ہزار تاتاریوں کا قتل عام ہی تیمور کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھا کہ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا ایک جوان عمر امیر اور بہادر محمد بھی مارا گیا ہے محمد مشہور تاتاری سردار خطائی بہادر کا بیٹا تھا تیمور کو اس قدر تیش آیا کہ اس نے اسفہان پر حملہ کرنے کا حک حکم دے دیا اور سوائے عورتوں بچوں اور بھوڑوں کے تمام لوگوں کو قتل عام کی اجازت دے دی سید مظفر شمسی چند عمرہ کے ساتھ اس رات تیمور کی خیمہ گاہ پر موجود تھا اسے اسفہانیوں کی حماقت کا علم ہوا تو اس نے سر پیٹ لیا اور اسفہان کی بھیانک تباہی کا نقشہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا وہ اپنے امیروں کو لے کر تیمور کے پاس پہنچا یہ سب لوگ سر کھولے اور گریبان چاک کیے اس کے سامنے گئے تھے یہ فریادی کی صورت بنا کر گئ انہیں امید تھی کہ تیمور ان کو اس حال میں دیکھ کر شاید قتل عام کے حکم میں کچھ نرمی کر دے مظفر اور اس کے ساتھی تیمور کے سامنے سر جھگا کر کھڑے ہو گئے تیمور کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی وہ زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا وہ لنگڑا کر چلتا تھا لیکن اس وقت وہ اتنی تیزی سے خیمے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو اس کا لنگڑانا نظر نہیں آتا تھا تیمور نے مظفر ش شمسی نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے حلق سے نکل نہ سکی کچھ دیر بعد تیمور نے پلٹ کر شمسی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا پھر اور رایا مظفر ہم جانتے ہیں کہ اس میں تمہارا قصور نہیں لیکن ہمارے تین ہزار تاتاری تیمور نے غصے سے مٹھیاں بند کر لی اور ہونٹ بینچ لیے رحم اے شاہ تاتار بے گناہ شہریوں پر رحم کیجے مظفر شمسی نے پوری طاقت جمع کر کے کہا رحم بے گناہ تیمور نے زہر خند کیا تمہارے آدمیوں نے تاتاریوں کو قتل کرتے ہوئے ذرا بھی رحم نہ کیا وہ بھی تو بے گناہ تھے ان کا کیا قصور تھا ایک باغی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا جب تک بلوائیوں کا خون اس فہان کے دروازوں سے باہر نکل کر نہیں بہتا قتل عام جاری رہے گا رحم شاہ تاتار مظفر شمسی نے پھر حمد کی بلوائیوں اور باغیوں کو ضرور قتل کیا جائے یہی ان کی سزا ہے لیکن شہریوں پر رحم کیا جائے پور امن شہریوں کو معاف کیا جائے نہیں مظفر تیمور بگڑ کر بولا ہمارے ت تاتاری بھی پور امن تھے جاؤ ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ سید مظفر شمسی اپنے آدمیوں کے ساتھ بے نیلو مرام واپس آ گیا تیموری لشکر نے اس فہان کے دروازوں پر حملہ کر دیا احمقل نے تھوڑی دیر تو آگ کا کھیل کھیل لیا شہر میں تاتاریوں کو قتل کر دیا فصیل کے دروازے بھی بند کر لیے لیکن تیموری توفان کو کون روک سکتا تھا تیموری لشکر نے مغلوں کے پرخچے اڑا دیئے تھے بحر خزر اور کوحکاف کے وحش قوموں کا غرور توڑ کے رکھ دیا تھا اس سیلاب کو ان کی معمولی فصیلیں کس طرح روک سکتی تھی ستر ہزار کے لشکر نے چاروں طرف سے یہ لغار کی تو اس فہان کی فصیل خصوخاشاک کی طرح اڑ گئی فصیل ٹوٹ گئی دروازے اکھاڑ پھینکے گئے اور خونخار تاتاریوں کا ریلہ ہر طرف سے شہر میں داخل ہو گیا ادھر تو شہر کی فصیلیں ٹوٹ رہی تھی اور ادھر مظفر شمسی ایک بار پھر تیمور کے سامنے گھڑا گڑ گڑ وہ چاہتا تھا کہ شہر کے جتنے آدمی بھی بچ سکیں وہ غنیمت ہے آخر تیمور پر سید شمسی کی مسلسل التجا اور درخواست کا اثر ہوا اس نے قتل عام کے حکم میں ذرا لچک پیدا کی اور نیا فرمان جاری کیا اس فرمان کی روح سے شہر کے شروفہ معززین اور ان محلوں کے لوگوں کو امان دے دی گئی جہاں کوئی تاتاری قتل نہیں ہوا تھا لیکن ساتھ ہی ایک صفاکانہ اضافہ بھی کر دیا اس نے حکم دیا کہ ہر تاتاری سپاہی ایک اسفہانی کا سر کاٹ کر ح تاتاری لشکر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا قتل عام شروع ہو گیا انہیں اپنے تین ہزار تاتاریوں کا انتقام لینا تھا پھر تازہ حکم یہ تھا کہ ہر تاتاری ایک اسفہانی کا سر پیش کرے اس لیے تیموری لشکر کو لوٹ مار سے زیادہ سر کاٹنے کی فکر پڑ گئی اسفہان میں قصور وار تو ہزار دو ہزار سے زیادہ نہ تھے وہ مقابلے پر نکلے تھے اور پہلے ہی حلے میں ختم ہو گئے تھے تیموری سرداروں نے حسب الحکم شرفہ اور امن پسند لوگوں کو بچانے کی کوشش ضرور کی ہوگی اور ان میں بہتوں کو بچا بھی لیا ہوگا لیکن لشکر کو سروں کی تعداد پوری کرنا تھی چنانچہ تمام مصیبت نہتے اور بے گناہ شہریوں پر آ گئی وہ روتے گرگڑاتے خوش آمد کرتے لیکن کوئی سننے والا نہ تھا نہ داد نہ فریاد تاتاری قتل عام کرتے کرتے تھک گئے ممکن ہے کہ بعض کے دلوں میں انسانیت اور رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا ہو اس لیے سروں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی جن کو سر حاصل نہ ہو سکا انہوں نے دوسروں سے سر خریدنا شروع کر دیئے یہ نہیں کہ شہر کی آبادی کم تھی بلکہ اس وجہ سے قتل کرنے کے لیے آدمی دستیاب نہ ہوتے تھے بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ نکلے اور جنگلوں پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے ایک متاسب انگریز مورخ کا بیان ہے کہ شروع میں ایک سر کی قیمت بیس ہزار دینار تھی جو گھٹتے گھٹے دس دینار تک پہنچ گئی اس بیان میں سرسر مبالغہ ہے دینار س ہو سکتے کہ وہ ایک سر کی قیمت بیس ہزار دینار ادا کر سکیں تیمور نے اگرچہ قتل عام کا حکم جذبہ انتقام کے تحت دیا تھا لیکن بانتقام نہایت سنگین ظالمانہ اور صفاکانہ تھا دوسرے دن جب سروں کا شمار کیا گیا تو ان کی تعداد ستر ہزار سے تجاوز کر گئی تیمور کے لشکر کی تعداد بھی ستر ہزار ہی تھی تین ہزار کا انتقام ستر ہزار کو قتل کر کے پورا کرنا کسی طرح جائز نہیں کہا جا سکتا شاید تیمور کو اسی وجہ سے لرزندہ جہاں اور صفاک کہا جاتا ہے تیمور مسلمان تھا اور ایک مسلمان کو اس قدر سنگین بدلہ لینے کی مذہباً اجازت نہیں حالانکہ اس دور میں دوسرے مذاہب کے فاتحے اس سے کہیں زیادہ صفاکی کا مظاہرہ کرتے تھے بلیک پرنس نے ملوک کی تاراجی کے بعد لوگوں کو جس بے دردی سے قتل کیا اس کے تصور سے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈنائٹ کے مقام پر برگنڈی چارلز انسانوں کا یوں شکار کرتا دکھائی دیتا ہے جیسے بھیڑیا بکریوں کا شکار کرتا ہے ہمارے انگریز آقاؤں نے تمام فرانسیسی قیدیوں کو محض اس وجہ سے قتل کرا دیا تھا کہ وہ آخری مارکے سے پہلے ان سے فارغ ہونا چاہتے تھے اسی طرح سلیوی جنگ کے انگریز جرمن اور فرانسیسی سورماوں نے سربیائی اور ترک اسیرانے جنگ کا تکوبوس کی جنگ سے پہلے قتل عام کرا دیا تھا تیمور سے پہلے بھی سروں کے مینار بنائے جاتے تھے تیمور نے بھی ان بے گناہ مقتولین کے سروں کو پہلے مکانوں کی دیوانوں پر نمائش کے لیے سجوایا پھر شہرہوں پر ان کے مینار بنوائے اور اس طرح اپنے غصے اور جوش انتقام کو تھنڈا کیا بلا شبہ تیمور دنیا کا عظیم ترین فاتح تھا لیکن اس کے دامن پر صفاقی کے جو سیاہ داغ ہیں ان داغوں میں اسفہان کا قتل عام بہت واضح نظر آتا ہے اسفہان کے قتل عام کی خبر ایران میں پھیلی تو آل مظفر کام پھٹے زین العابدین شاہ ایران دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلا اور اپنے چچا زاد بھائی منصور بن مظفر کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے شوستر پہنچا منصور نے اسے پناہ دینے کی بجائے گرفتار کر لیا اس نے زین العابدین پر الزام لگایا کہ اس نے تیموری لشکر کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ کیا زین العابدین کے دوسرے تمام بھائیوں نے فوراً اطاعت کا اعلان کر دیا تیمور کو بتایا گیا کہ مظفری شہزادوں نے لوگوں پر بھاری محصول آئیت کیے ہیں اس نے ریایہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے محصول گھٹا دئیے اس طرح عوام میں تیمور کے لیے پہلے جیسی نفرت باقی نہ رہی اور وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے تیمور نے اسفہان سے شیراز کا رخ کیا شیراز میں اس نے ایک بڑا دربار لگایا تمام مظفری شہزادے اس دربار میں حاضر ہوئے اور تیمور کی اطاعت اور وفاداری کا حلف لیا تیمور نے ان کی ریاستوں کو ختم کر دیا اور ہر ریاست کو سلطنت تاتار کا صوبہ بنا دیا جو مظفری شہزادہ جس علاقے پر قابض تھا اسے وہاں کا صوبہ دار مقرر کیا گیا جن کا حاکم عالی امیر تیمور تھا اس سلسلے میں تیمور نے ہر شہزادے کو صوبہ داری کا سرکاری پروانہ عطا کیا اس پروانے پر تیمور کی مہر ثبت کی گئی تیمور کی شاہی مہر سرخ رنگ سے لگائی جاتی تھی مہر میں فارسی کے دو لفظ راستی اور رویستی کندہ تھے جن کے معنی صداقت و قوت کے ہیں ان الفاظ سے تیمور کے مزاج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اسے اپنی طاقت پر اعتماد تھا اور طاقت ہی کو وہ سب سے بڑی صداقت سمجھنا تھا شیراز بڑا پرانا تاریخی شہر ہے علم و عدب کے لحاظ سے بھی اسے ایک اہم مقام حاصل ہے سادی اور حافظ نے اس سرزمین میں علم و دانش کے چراغ جلائے تھے جس وقت تیمور شیراز پہنچا حافظ شیرازی شہر میں موجود تھے ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ان کے اشعار زبان زدہ عام تھے تیمور کو شیر و شائری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی لیکن اس نے حافظ کا کلام لوگوں سے سنا تھا اور ان کے بہت سے اشعار تیمور کو زبانی یاد تھے شیراز میں قیام کے دوران کسی نے تیمور کو بتایا کہ فارسی زبان کا عظیم شائر شیراز میں موجود ہے تیمور حافظ کے نام پر چونک اٹھا اور فوراں حافظ کو دربار میں طلب کر لیا حکم حاکم کے مصداق حافظ کو تیمور کے دربار میں جانا پڑا کہا جاتا ہے کہ حافظ بہت خوش پوشت تھے اور اچھے سے اچھا لباس پہنتے تھے لیکن جب وہ دربارے تیمور میں پہنچے تو ان کے جسم پر معمولی کپڑے تھے اور بظاہر وہ ایک غریب آدمی نظر آتے تھے تیمور کو حافظ کی شائری کس حد تک پسند تھی اس کا تو علم نہیں لیکن اسے حافظ کے ایک شیر پر سخت اعتراض تھا پس جب حافظ سلام کے بعد تیمور کے سامنے معدب ہو کے کھڑے ہوئے تو تیمور نے تیوریوں پر بل ڈال کر پوچھا کیا یہ شیر تمہارا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اگر میرا محبوب میری دلداری پر آمادہ ہو جائے تو میں اس کے رخصار پر چمکنے والے سیاہ تل پر سمرقندو بخارا کو نشاور کر دوں حافظ شیرازی کو تیمور لرزندہ جہان کی زبان سے اپنا شیر سن کر سخت حیرانی ہوئی انہوں نے بڑی حیرت سے تیمور کو دیکھا پھر سر جھکا کر عدب سے بولے جی ہاں شہنشاہ یہ شیر میرا ہی ہے تیمور بڑی تلخی سے بولا سمرقند کو ہم نے سینکڑوں قیمتی جانے گوا کر بزور شمشیر حاصل کیا ہے اور اب دوسرے شہروں سے نوادرات لے جا کر اس کی خوبصورتی میں روز بروز چاند لگا رہے ہیں لیکن تم کہاں کہ ایسے رئیس ہو کہ اس عظیم شہر کو شیراز کی کسی دو کوڑی کی چھوکری کو بخشے دے رہے ہو حافظ نے تیمور کے چہرے پر نظر ڈالی تو انہیں خفگی کے آثار نظر آئے وہ بہت گھورائے اور سمجھ گئے کہ آج برا دن ہے جان بچنا مشکل ہے پھر بھی انہوں نے حمد سے کام لیا اور ذرا توقف سے بولے اے امیر تاتار اور شاہ شاہاں میری انشاہ خرچیوں اور غلط بخشیوں کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آج امیر کے دربار میں آنے کے لیے میرے پاس دھنگ کا کوئی لباس بھی نہیں باقی رہا اور ایک مفلس اور فقیر کی طرح حاضر دربار ہوا ہوں حافظ شیرازی کی ذہانت نے ان کی جان بچا لی ان کے اس برجستہ اور برمحل جواب سے تیمور بہت خوش ہوا اور اس کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے حافظ کو دربار سے انام و اکرام دے کر بڑی عزت سے رخصت کیا حالانکہ تمام درباری حافظ شیرازی کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے تیمور کی شکل و صورت اور کردار بڑا متنازہ رہا ہے عام خیال یہ ہے کہ تیمور دراز غامت تھا اس کی پیشانی بلند اور چہرہ بڑا تھا وہ جتنا بہادر تھا طاقت کے لحاظ سے بھی اتنا ہی زوراور تھا اس کی رنگت نکھری اور جلد گوری تھی شانے بڑے آزا مضبوط اور انگلیاں قوی تھی داڑی لمبی تھی اور ہتھیلیاں خوشک رہتی تھی آواز میں گونج اور گرج تھی پچاس سال کی عمر کے بعد بھی وہ جوان نظر آتا تھا جھوٹ سے اسے سخت نفرت تھی سچائی اسے پسند تھی اور سچی بات ناغوار بھی ہو تو اسے برداشت کرتا تھا مصیبت میں گھبراتا نہیں تھا اور خوشی کے موقع پر جامعے سے باہر نہیں ہوتا تھا کئی لوگ اس کا رنگ گندمی بتاتے ہیں حالانکہ ابن عرب شاہ نے اس کا رنگ گورا بتایا ہے ابن عرب شاہ اس کا سخت ناقد تھا اور تیمور اسے دمشق سے قید کر کے سمرقند لے گیا تھا تیمور کی صفاقی اور تشدد کے واقعات کے پہلو بپہلو اس کی رحمدلی اور مروت کے بھی چرچے ہوتے تھے وہ ہر حملے سے پہلے لشکر کو تاقید کرتا تھا کہ خواتین کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اناموں کرام میں اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا حافظ شیرازی کے ساتھ اس کا سلوک اس کا کھلا ثبوت ہے انہیں عزت و کرام سے نوازا گیا حالانکہ درباریوں کا خیال تھا کہ بلبل شیراز کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تیمور ایرانی شہزادوں کے جھگڑے نمٹا کر سمرقند واپس آ گیا لیکن تین سال بعد اسے پھر ایران پر فاج کشی کرنا پڑی ایرانی شہزادوں کو وہ صوبائی گورنر بنا کر چھوڑ آیا تھا انہوں نے پھر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اس حملے کی سب سے بڑی وجہ شاہ منصور بن مظفر حاکم شوستر کا وہ سلوک تھا جو اس نے اپنے چچازاد بھائی زین العابدین کے ساتھ کیا تھا زین العابدین تیمور کے خوف سے بھاگ کر منصور بن مظفر کے پاس چلا گیا تھا تیمور نے شوستر کا رخ کیا تو منصور قلے سے نکل کر پہاڑوں میں چھپ گیا تیمور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا لیکن تیمور کے واپس آتے ہی منصور بن مظفر نے پھر علم بغاوت بلند کیا اور ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر کے شاہ ایران ہونے کا اعلان کر دیا منصور بڑا بہادر مگر درندہ صفت انسان تھا اس نے شاہ زین العابدین کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اسے ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا تاکہ وہ کبھی تخت و تاج کی خواہش نہ کر سکے ہر چند کے تیمور بھی صفاق مشہور تھا لیکن اسے اپنے دوست شاہ ایران کے خط کا اب بھی پاس تھا شاہ شجاہ نے اپنے بیٹے زین العابدین کو تیمور کی حفاظت میں دینے کا اعلان کیا تھا زین العابدین پر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور فارن لشکر لے کر ایران کی طرف چل پڑا ایران کے راستے میں تیمور کے لشکر کو ہششین کے خونخار فدائن کا سامنا کرنا پڑا اس فرقے کی تاریخ دور اباسی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب قصے بیان کیا جاتے ہیں اس فرقے کی بنیاد حسن بن سبا نامی ایک شخص نے رکھی تھی ایران کے شمالی علاقے میں ان کے قبضے میں اٹھارہ مضبوط قلعے تھے مشرق سے مغرب تک ایک پہاڑی سلسلے سے منسلک تھے ان کا صدر مقام قلعہ تل موت تھا اور ان کا امام پیشوہ یا پیغمبر اس قلعے میں رہتا اور شیخ الجبل کے نام سے مشہور تھا قلعے کے اندر جنت کے نقشے کے مطابق نقلی ہیرے جواہرات کے محل تعمیر کرائے گئے تھے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور ہورو غلمان ساغر سنبھالے مہمان نوازی کرتے تھے لوگوں کو ہشیش یعنی بھنگ پلا کر اس جنت کی سیر کرائی جاتی تھی اور پھر ان سے مسلمانوں کے بڑے بڑے بادشاہوں اور علماء کو قتل کرائی جاتا تھا ان کی حیبت کا یہ عالم تھا کہ قربو جوار کے تمام امیر اور بعض بادشاہ اسے خراج ادا کرتے تھے تیمور سے ڈیڑھ سو سال پہلے مغل سردار ہلاکو خان نے اس قلعے پر حملہ کر کے اسے نیستو نابود کر دیا تھا اور شیخ الجبل خورشا قتل کر دیا گیا تھا لیکن ہشیشین نے پھر کچھ طاقت پکڑ لی تھی اور اب وہ قتل و غارت کری اور رہزنی کرتے تھے انہیں تیمور کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا اس لیے حسب عادت انہوں نے تیمور کے چار جاسوس سواروں کو قتل کر دیا اور جب تیمور کا ہراول دستہ ان کی تلاش میں پہاڑوں میں داخل ہوا تو ہشیشین نے ان پر بھی حملہ کر دیا تیمور بھلا اس قسم کی شورش کس طرح برداشت کر سکتا تھا اس کی فوجی حکمت عملی یہ تھی کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ اپنی پشت کو مضبوط کرتا اس نے فوراً ان رہزنوں کے مکمل خاتمے کا حکم دیا تیمور کے پورے لشکر نے پہاڑوں کا گہراؤ کر لیا اور پھر حملے کا آغاز ہوا ہشیشین بھی مقابلے پر آئے مگر شکست کھا کر پسپا ہوئے انہیں یہ علم ہی نہ تھا کہ انہیں چاروں طرف سے گہرا جا چکا ہے وہ جدر بھی بھاگ کر جاتے تیموری سوار انہیں نظر آتے تیمور کے ساتھ اس کے دس دس ہزار کے صرف تین لشکر تھے تیمور کا بیٹا شارخ اور دونوں پوتے پیر محمد اور سلطان محمد اس کے ساتھ تھے یہ تینوں ہم عمر شہزادے اب جوان ہو چکے تھے تیمور نے لشکر کی کمانے انہی کے سپورد کی تھی شہزادوں کا یہ پہلا امتحان تھا اور ہر شہزادہ دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں شہزادوں نے ناقابل یقین و بیان دلاوری اور شجاعت کے جہار دکھائے اور ہشیشین کو چن چن کر تہہ تیرک کیا تیمور الگ کھڑا اس جنگ کا معاینہ کر رہا تھا شہزادوں کی بہادری سے وہ بہت خوش ہوا خاص کر پیر محمد جو خانزادہ کا بڑا بیٹا تھا اس نے کچھ ایسی بے جگری کا ثبوت دیا کہ تیمور بے ساختہ وا واہ کہہ اٹھا اسے پیر محمد کے پیکر میں اپنا ولی اہد نظر آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر یہ شہزادے اسی طرح بہادری کے جہار دکھاتے رہے اور ان میں یوں ہی اتفاق و اتحاد رہا تو اس کی سلطنت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اس جنگ میں تیمور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی مناسب وقت پر پیر محمد کو اپنا ولی اہد بنانے کا اعلان کر دے گا ہشیشین کا مکمل خاتمہ کرنے کے بعد جب تیموری لشکر ایرانی سرحد کے قریب پہنچا تو وہاں ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا تیموری لشکر میں آک بوغہ نامی ایک سوار تھا اس کے ماتحت صرف دس سپاہی تھے آک بوغہ بڑا قوی حیکل اور دیو پیکر تھا اور جسامت کے لحاظ سے بڑی کسرت سے شراب پیتا تھا مشہور ہے کہ وہ منڈے کے سینگ میں دودھ اور شراب بھر کر ایک ہی سانس میں چڑھا جاتا اور اس بری عادت کے باوجود تیمور اس کی بہادری کی قدر کرتا تھا